سب سے پہلے میں دیپارٹمنٹ آف ایڈکیشن سٹاڈیز کو بہت دانیواد دینا چاہتا ہوں اور اس لیے بھی کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا اور مجھے اس میں شرکت کرنے کا موقع دیا مجھے جو وشہ دیا گیا ہے انڈین نالے سسٹم پٹکلرلی سپیشل رفنسٹو انشان انڈین ایڈکیشن سسٹم میں اس پر کچھ باتچیت کروں گا لیکن اس سے پہلے کچھ لوگوں کا بھینندن کرنا بہت ضروری ہے ایڈکیشن سٹم پروفیسر ارشد اکھرام صاحب اور ایڈکیشن سٹم پروفیسر سروش شرمہ جی آپ لوگ اکثر دیکھتے ہی رہتے ہیں اور ان کے آنے کے بعد سے ان آئیو اس میں زبردست چینجز ہوئے ہیں اور ابھی جن کو آپ نے سنا ہم تو ان کے سامنے پھیکے لگیں گے میرے یہاں پر اگرج ہیں ان کے ساتھ میرا بڑا پرانا رشتہ ہے میرے خیال سے 2002 سے تو ان سے ملاخات ہوئی اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں پروفیسر آنیسو رحمان جی جو ڈائریکچر بھی ہے یہاں کے اور ان کے سبھاو نے ہم کو بڑا موہد کیا ٹھیک ویسے ہی جیسا ابھی آپ برچ کا گان کر رہے تھے مہو تو کہیں بھی ہو سکتا ہے ہماری چیئر پرشن ہماری دین پروفیسر سارا بیغن جی ہم سب کو یہاں جوڑنے والی اورگنائزنگ سیکیٹری ڈکٹر خازی اور بہت اچھا لگا دیکھ کے پروفیسر مسیح صاحب کو ادھر پروفیسر کاشل جی گیا میں بھیٹھ ہوئی تھی اور بڑی اچھی پسنیلیتی ہے اور بہت اچھی پسنیلیتی ہے اور بہت سنیلیتی ہے اور بہت سنیلیتی ہے اور سب سے مہتپور میرے پیارے ویڈیارتھیوں میرے پیارے بچوں ancient education system تھوڑا بورنگ رہے گا it will not be as hilarious as that recent one was or when you were discussing about the science it will be a little boring لیکن پھر بھی چچا کرنے چاہے particularly جب ہم لوگ department of education میں ہیں تو کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور میں اپنی بات جہاں سے شروع کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر ایسا کیا تھا جو ہم لوگ اس سمیں اتنے برلینٹ تھے that crores of pages we could remember not only remember but we could make efficient use of that یہ بہت important ہم اکثر یہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا ہم ایسے تھے میں ہم نے بہت سار گربے چرچا کر دی ہے میں ان بندوں پر چرچا اب نہیں کروں گا لیکن ایسے کیا کی سٹون تھا جو ہم لوگوں کو اتنا برلینٹ بنا رہا تھا کسی بھی دیش کے ناغرک ایک education system کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ education system دیش کے ناغرکوں کو کھڑ کرتا ہے یہ میچولی چلتا ہے اور یہ جتنی تیزی سے چلتا ہے اتنی تیزی سے وہ دیش کھڑا ہوتا ہے وہ civilization کھڑا ہوتا ہے وہ culture کھڑا ہوتا ہے جو سب سے پہلی کی تھی ہمارے education system کی ancient education system کی گروکر or ashram system it was the most important system and it is world's first system where students had to come and live together live for the knowledge and it was the first boarding system that was launched by India and it was not 50 AD as usually it is misunderstood with Nalanda Nalanda کی جو dating FF AD onwards ہے اس سے بہت پہلے کہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سٹارٹ بائی دریو دھن ان در نیم فر مدر ہو ہیل فران دندھار جو آپ آج افغانستان ہیں افغانستان کو بھی اس سمیں اپ گھنستان کہتے تھے آج اس افغانستان کہتے ہیں جو غرافیہ بدلتا ہے اور بہت ساری سنسکرتی میں بہت سارے پریورتن آتے ہیں تو جس یونیورسٹی سسٹم کی بات کر رہا ہوں میں اس کا نام ہے تکشلا تو بھی یوزرلی ٹوک اوٹ سٹوری اف سنیک تکشت سنیک پہنستا ہے جن میں جے کے باز ہے میں اس سٹوری کی بات نہیں کر رہا ہوں بہت بہت سٹوری سٹوری پران آر بیسی کلی تو کنونس نیو سٹوری سٹوری دم انڈرسٹین بات سٹین کانسپ لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے 21st سنچری میں تو ہمیں وہ ساری سٹوری سے بہر آنا چاہیے ایکسپ فر دوس ہوا لیری really have the literary background وہ تو ایک الگ چیز ہے پویٹری شائری کرتا لیکن اس کے علاوہ ہسٹری کو سٹوری سے الگ کر کے اب دیکھنے کی ضرورت آ پڑی ہے کیونکہ دنیا کو کیسے بتائیں گے تکشلا کیا تھی تکشلا دریو دھن نے اسٹیبلش کی تھی دنیا کو ہم کیسے بتائیں گے کہ آج یہ تکشلا کے ریونیسز کہاں ہیں راولپنڈی میں وہ ایریہ تکشلا کا راولپنڈی اب کہلاتا ہے تکشلا میں کیا سبجیکٹ پڑھائی جاتے تھے بیکارز ایوری یونیورسٹی ہائر ایڈکیشن وہ سمسپیسیفک سبجیکٹ سب یونیورسٹیز میں سب کچھ نہیں پڑھا رہے پڑھائی جاتا تھا اور اسی لیے ایک گرو کہتا تھا اپنے سٹورنٹ سے کی اس چیز کے لیے سیکھنے کو تم فلا ٹیچر کے پاس جاؤ فلا سکھشک کے پاس جاؤ برسپتی اپنے بیٹے کو شکر اچھا رہے کے پاس بیچتے ہیں کہ وہاں جا کر آپ برت سنجیونی ویدیہ سیکھئے میں اس کو نہیں جانتا ہے اور وہاں جائر ایک ابھیں گئی بھیا ہے ہے لیکن ہمارے ہی وقت میں میں اگر چرچہ کروں تو بیس سال پہلے اکیڈیمک آنسٹی وہز دیر اس پوریڈک کیسز وہ دیر لیکن بائی ان لارج لوگ ریفرنسز دیتے تھے بائی ان لارج لوگ نام تو نہیں لیتے تھے کہ مجھے فلاہ ٹیچر نے یہ چیز پڑھائیے on the basis of which i made this research لیکن social media کے آنے کے بعد academic honesty بہت تیزی سے گری ہے ایک چھوٹی سی post ہوتی ہے وہ کہاں کہاں گھوم رہی ہوتی ہے اسے کس نے لکھا کسی کو نہیں پتا اس کو گھوماتے ہیں بس اس کے بعد chat gpt آ گیا اب کس کس چیز کو government پکڑے گی یا اکینیمیشن یا یونیورسٹی کہاں کہاں اس چیز کو کیپچر کرے گا کہ اسی لئے بیٹھیں teachers لیکن اب نئی نئی چیز آجیں chat gpt آپ کا پورا پیش ڈی لکھے تیار کر دے گا ایک دن دو دن میں بس binding کرانا ہے اور اس کے لئے بھی بہت ساری دکان ہیں دکان در گھر پہ ہی آ جائے گا اور وہ ہی binding کر کے چھلا جائے گا تو ایسی بہت ساری چیزیں لیکن اس وقت میں academic honesty اپنے چرم پر تھی اور بھارت کے جن بھی دیشوں کے ساتھ interaction ہے جیسے بودھین کی تھیری پائیتھا گوریس نے لی اگر اس کے دیش میں جاتے ہیں ہم تو یہ بودھین کا نام ملے گا ہم کو اپنے دیش کے اندر بودھین کو بتانا پھڑتا ہے کون تھا تب جا کر سمجھ میں آتا ہے a b sq plus b c sq is equal to a c sq یہ west سے نہیں آیا ہے یہ ہماری اپنی تھیری ہے کیونکہ جب west میں جنگل تھے تا ہم لوگ buildings بنا رہے تھے اور civilization is much much ancient than rest of the world اس کے بعد چار civilization's اور آتے ہیں babylon جس میں آتا ہے میں ہم نے ذکر کیا chinese civilization آتا ہے اس میں maya culture آتا ہے تو یہ سب ہو رہا تھا اور ایک زبردست mosaic of culture develop ہو رہا تھا اور اس میں ہمارا ایک بہت بڑا contribution تھا تو آشن system میں ایک گروہ ہے گروہ is not synonymous to teacher teacher مطلب the one who teaches a particular subject اور more specifically a part of particular subject پھر اس کے بعد ایک بڑے کھنڈ کے کچھ حصے کو پڑھانے والے کو اپا دھیائے کہتے تھے پھر ویدی اس کے بعد دوی ویدی تر ویدی چتر ویدی اس یہ یہ کاسٹ نہیں ہے یہ qualifications ہیں لیکن آگے جا کر یہ کاسٹ میں تبدیل ہو گئے جن لوگوں نے خود بھی وید نہیں پڑا وہ بھی چتر ویدی ہو گئے تو ایسے بہت ساری چیزیں develop ہو جاتی ہیں اب یہ یہ میرے خیال سے کسی بھی society میں ہوتا کسی بھی society میں اس طریقی سے چیزیں کیا پاپا جی یہ لگاتے تھے تو ہم بھی یہ لگاتے کیونکہ بہت سارے شش اپنے گروہوں کا نام ہی اپنے نام میں لگاتے تھے ہمارے ہاں وہ system رہا ہے ان کا کل وہی ہوتا تھا اور جو ان کو کل میں سویکار کرتا تھا اسی کو ہم کل گرو کہتے تھے یہ پورے ان کا جو کل ہے وہ ہی ہمارا کل ہے اب وہ گرو جو ہے وہ مدر ہے وہ گرو ہے teacher بھی ہے وہ caretaker بھی ہے وہ mentor بھی ہے trainer بھی ہے ہم سب education کے لوگ ہیں ان words کی کو اچھے سے سمجھتے ہیں اور اس کی ایک پرسف پیڑا ہوتی ہے وہ پاگ لو کی طرح اپنے student کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو وہ پرسف پیڑا ہے اور جبکہ اس کو پیسے کے روپ میں کچھ نہیں ملنا کوئی سونا چاندھی نہیں ملنا بس کھانا ملنا اور اس کو جو باقی بھی آشرم کی ضرورت ہے اور آشرم بھی اس کا سبجک نہیں ہے اس کا personal نہیں ہے state کا ہے اور آشرم کے اندر جتنی بھی ویبستہ ہیں یہ state treasure سے ہوتی ہیں اور یہ air ڈیسائی کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ آرنگ زیب کال تک چلتی آئیں beautiful city beautiful tree میں بھی اس کا ذکر ہے تو اگر میں پڑھنا شروع کروں برینڈل سے تی برینڈل تو تی برینڈل سے اور دو تین بکس میں آپ کو reference کے لئے بتا دوں آپ ڈاکٹر نیت کے بک لکھ سکتے ہیں رادہ کمود مکھر جی اور obviously جادوناف سنہ یہ وہ بکس ہیں جن کو پڑھ کر آپ کو بھارتی systems کے پتا چلیں گے اور بہت سارے ایسے system پھر پتا چلیں گے جو آج جس روپ میں کہے جاتے ہیں وہ اس روپ میں تھے ہی نہیں کارن کیا بنا ہم لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تو جو ہم کو پڑھانے والے لوگ تھے وہ کچھ بھی پڑھا رہے تھے یہ ہوتا ہے developing society میں یہ بہت زیادہ دیکھنے کو منتا ہے تو آشرم system تھا اور آشرم ہمیشہ city area سے دور رہتا تھا کیوں دور رہتا تھا جس سے کی ان کا دماغ نہ بھٹکے اب دیکھیں boarding house اگر آپ جنگل میں بنا دیں گے تو بچے چومن نہیں کھا سکتے اور نہیں تو چومن کھائیں گے پیڑ خراب کریں گے اپنا تو اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ کریں گے city area میں جائیں گے تو وہ بالکل دور رہنے میں ہوتا تھا اس لئے ہمارے ہاں جو شاست رہاں رہنہ کہلاتے ہیں ونوں میں بیٹھ کر لکھے گئے اگر آپ جاوید اختر صاحب کو دیکھیں تو وہ بھی نانیتال کے پاس ایک جنگل جیسی جگہ ہے وہاں پر بیٹھ کر اپنی story پوری کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل ایکانت میں چلے جاتے ہیں اور سچ میں اس کا feel الگ ہوتا ہے اب یہاں بیٹھ کے جو کام library میں کر رہے ہوں گے وہ کرنے کے بعد اس پر سوچنا کیا ہے یہ ایکانت میں جا کر سوچیں آپ کے جو الجھے ہوئے دھاگے ہیں یہ کھلتے چلے جائیں اب دوسریہ پرشن آتا ہے کہ ancient indian society کی جو education تھی اس کا objective کیا تھا ایک لائن ہے بس سا ویدیا بس وہی ویدیا ہے جو آپ کو موکش دیتی ہے یہاں موکش کا مطلب مرنا نہیں یہاں ہم ان ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں کر رہے ہیں جو ہم وہ ویدیا ہے جو آپ کے اندر سے جو بندہ نے اس کو توڑ دیتی ہے اور ایسی ویدیا کی چاہ رکھنے والے کو ہم کہتے ہیں موکشو اور یہ چاہ کوئی سادھانا نہیں ہے کہ چلو فلا سکول سے ہم سکولنگ کر لیں گے then we'll join jamia اور ڈیلی نیورسٹی اور جینیو سٹوڈنس کے اندر سب بردست انٹریسٹ ہوتا تھا تا education کے لئے اور وہ ہزاروں کلومیٹر سے چل کے اس particular university میں جاتے تھے and this is to remember that we didn't have enough facilities of vehicles so for hundreds of kilometers they used to walk and many students used to die in the way سکشا کے لئے یہ تڑپ بھی قرآن مجید بھی تو کہتے ہیں نا اللہ علیہ وسلم بھی تو کہتے ہیں کہ علم کے لئے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ تو اب عرب سے چین کی آترہ اس وقت میں آج تو بہت آسان ہے بیٹھ گئے جہاز میں پہنچا دیا scholarship مل گئی لیکن جیسے سویدھائیں آ رہی ہیں اس سے نقصان ہو رہا ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارا جو ایک انٹریس تھا وہ جان پر کھیل کر بھی ہم کو education لے نہیں ہے جان پر کھیل کر بھی ہم کو یہ چیز پڑھنی اور اس گروہ کے سامنے کئی دن ہم سمیدھا لیے لیے پھرتے تھے سمیدھا مطلب جو یگ میں لکڑیاں ہوتی ہیں نا بچوں وہ لیے لیے پھرتے تھے اور ان کو دیتے تھے اگر گروہ نے وہ سمیدھا لے لی آپ سے اور اس کو ہون میں اپنے پریوک کر لیا تو اس کا مطلب now he has accepted you as his disciple or pupil اور نہیں لی تو پھر آپ مائیوں سو کر جائیے but in between he used to take lot of tests ایسا نہیں ہوتا تھا نالنڈا کا ذکر آیا ابھی نالنڈا میں تو دربانی tests لے لیتا تھا and that too in pure sanskrit gods used to take tests right on the gate then gates were open to you to go inside for further tests went side had to give nearly nearly 15 years چاناک کے وہاں جب پڑھاتے تھے تو چاناک کو بھی اسی test کو دیکھ جانا پڑا اور تکشلا کی پانینی اور چرک تک یہ بہت بڑی دیل ہے اس دنیا کو ان کو بھی اسی test سے ہو کر گزرنا پڑا جو حسٹت دہائی کا لیکھن ہے وہ وہیں سے شروع ہے کیونکہ grammar کو وہ simplify کر رہے تھے organize کر رہے تھے تو وہاں سے کاشی تک کا وہ پورا جانا پڑا گھومنتو جیون ہے جس میں وہ develop کر رہے ہیں تو یہ ہمارا objective تھا اب کسی بھی objective کو achieve کرنے کے لئے we need to develop certain kind of methodology in the field of education the same is called pedagogy اب سب سے important چیز کیا تھی progressivism اس پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں اور اگر اس کو آپ کو پڑھنا ہے تو آپ تی براملن کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے learning by doing staled education نہیں static education نہیں education cannot be static اب ہم نے سکشہ کو چار دیواری میں بان دیا ہے اس لئے سکشہ جیسے میں اکثر ادھاران دیتا ہوں رکا ہوا آدمی اور جل آدمی سے میرا مطلب کیول پروش سے نہیں میل سے مطلب نہیں انسان سے مطلب ہے رکا ہوا انسان اور رکا ہوا جل مر جاتے ہیں they lose their value گنگا کو بھی آپ روک دیں گے تو اس کے جو therapeutic value ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آج کی سکشہ پر شود ہی نہیں ہو رہے ہیں زیادہ تر شود classroom studies پر ہو رہے ہیں education پر شود کہا ہے education is not a class not a school either اور پھر جب اکدم ہمارے پاس higher education آتی ہے تو ہم ایک بلکل بدل جاتے ہیں اور وہ تین مہینے کے اندر اندر تو وہ جو student جسے ہم نے class میں خید کر کے رکھا ہوا تھا وہ چھوٹ کر باہر نکلتا ہے اور اس کے بعد کچھ مہینے آتاں کو مچاتا ہے جس سے سارے teachers پریشان رہے ہیں ہم بھی آپ بھی سب لوگ مچائے دینا چاہئے کیونکہ وہ اس خید سے ٹھارہ سال کی اس خید سے نکل کے آیا تو learning by doing اگر مجھے کسی کو یہ دکھانا ہے بچے کو میرے کسی بھی student کو کہ زمین کیسی ہوتی ہے تو میں اسے classroom پر white board پر یا smart board پر کیسے دکھا دوں گا میں دکھا بھی دوں گا تو سمجھ لے گا کیا اگر میں اس کو بتا رہا ہوں چرک تو مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا چرک ناڑی دیکھ کر ماتا جی تک کا حل بتا دیتے تھے تو مجھے یہ تو اسے سمجھانا پڑے گا ناڑی کیا ہوتی ہے اور اسی لئے نانندہ میں جو student teacher ratio one is one institute 20 کل ایک teacher کے پاس 20 students ہیں 3 سال تک وہ ہی رہیں گے اور teacher اپنے class میں ہی بیٹھے گا students اپنے class change کریں گے ابھی تو teachers جاتے ہیں جو 60 students ہیں اب وہ پورے school 45 minute کے بعد تو چھوڑ گیا تو کیا ہوگا تو اسی لئے اب یہ مجبوریاں ہیں لیکن student teacher ریشو جہاں بیس سے cross ہوا بیچ بھی بیس بھی ہائر سائید ہے جہاں بیس سے cross ہوا لیکن اس میں ہماری آپ کی کچھ نہیں چلے گی وہ تو ایک system develop ہوتا ہے وہی system ہے جس نے ابھی بہت ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ بھی ہو لیکن یہ بہت important ہے وہ بیس لوگوں کو لے کر گھومتا ہے گرو اور اس کو دکھاتا ہے بیر کا پیڑ یہ ہے بیر کا پیڑ پھر اس کو بیر توڑ کر دکھاتا ہے یہ ہے بیر کا بیج learning by doing اگر ایک ڈاکٹر کسی کو surgeon بنا رہا ہے اور surgery دکھانی رہا ہے ڈاکٹر کو surgery کا certificate ملیا اور اس کے پاس ایک patient آیا اور اسے patient اگر بولتا ہے کہ مجھے ہارٹ میں درد ہے تو ڈاکٹر اس کا لیور دھوکے دوبارہ لگا دے گا وہ لے یہ ہی تھا جہاں جہاں مجھے دھیان ہے اب تم ٹھیک ہوگا اب تم چلے جاؤں learning by doing اب بہت کم ہوتی جا رہے ہیں اور اسی لئے بچے ایک بہت خوبصورت سے سکول نمہ تید میں بھستے جا رہے ہیں اب اسے چاہیں مجھبور ہی کہہ لیجے یا کچھ بھی اور اسی لئے آپ دیکھیں گاؤں کے وہ شیطان بچے جن کے پاس proper uniform نہیں ہیں وہ زیادہ بیتر کر جاتے ہیں ان کو depression کی شکایت نہیں سنے ان کا dopamine گرتا ہوا نہیں ہے ان کا cortisol نہیں گرتا because they are alert اور باقی جو تید کے بچے ہیں یہ کوٹا میں روز جان دے رہا ہے ایک بچہ dummy schools میں parents کی قید قیدی ہے وہ گھومنے کے لئے تو جا نہیں رہے لیکن ہمارے ہاں یہ system نہیں تھا کبھی یہ montessori education میں بھی system نہیں تھا یہ اس کے بعد کا system آیا ہے اور بھارت کے public school تو اپنے آپ میں حسیات پرد ہیں کیونکہ کہنے کو public school ہیں ہیں سب private اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے گھومنا excursion گروہ students کو ساتھ لے کے گھومیں گا اور گھومیں بینا آپ نہیں سیکھ سکتے کیونکہ یہ بھی learning by doing گھومنے میں دو چیزیں آتی ہیں پہلی چیز develop ہوتی ہے patience impatient learner learner can never learn اگر کسی وقتی میں دھیرے نہیں ہیں تو وہ لکھ نہیں سکتا وہ پڑھ نہیں سکتا گھبرائے گا زیادہ اور دھہرے کے بعد گروز کو سکھاتے تھے جب وہ بیچین ہو جاتا تھا تو گروز کو سکھاتے تھے کہ یشور پرانی دھان whatever you have give yourself to or all your property or everything even your thoughts to almighty یشور کو سمرپت کر دو یشور پرانی دھان اپنے آپ دھہرے آنے لگے گا نہیں تو کیا ہوگا ایک بیمار state بنو گے اور وہ ہی ہو گیا دیکھیں ہم سب بیمار ہیں let's celebrate بیماری hospitals کھلنا کیا تھا کھل کیا گئے ہڈ ੰ چاہ دار آیم ڈیو ڈیو میند ڈیو parents آ 생ل ڈیو 的 ون ڈیو ڈیو پیلا Those حالانکہ اس وقت ورڈ آئیکیو نہیں ہے کوشن تو سب بہت بعد میں آئے ہیں گروہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہے تو ہم سو بنا سکتے ہیں اب ایک بھی نہیں ہے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا تو آئیکیو کا ڈیولپمنٹ ہے اس وقت دیش کی ایوریج آئیکیو ہے نائنٹی ہمیں اسے چینج کر رہا ہوگا لیکن اس کے لیے کچھ ٹیکنیک تھیں میں بہت ڈیٹیل میں تو نہیں بتا سکتا آئیل ٹیک ہارڈلی 4-5 میلٹس کیونکہ وائند اپ بھی کرنا ہے اس کی جو ٹیکنیک تھیں اس میں سب سے پہلے ہے ایک ٹاسک بیزڈ لائف ٹاسک کیا آپ کے پاس پورا پورا دن ایسے ہی غزر جاتا ہے ہم لوگوں کا ٹاسک کیا روٹین کو ٹاسک مت کہیں وہ تو بہت سارے کارنوں سے ہو جاتا ہے جیسے سب کو نوکری کرنی ہے یہ ٹاسک نہیں ہے یہ ایم آف لائف نہیں ہے یہ تب ہی تک ہے جب تک اپوائنمنٹ لیٹر نہیں ملتا اس کے بعد تو جو آ رہا ہے جو پینچن ٹاسک کیا ہے بیکز ٹاسک ہے ایکسپائٹ میری بات میں ریڈکولیس لی نہیں بول رہا ہوں ٹاسک کیا ہے پھر تو ٹاسک بیزڈ لائف جو ہوتی ہے وہ ہے آپ کو جاگرت کرتی ہے الیٹ کرتی ہے اور وہ جتنا آپ الیٹ رہیں گے آپ کا آئیکیو بڑھے گا اور جتنا آپ نیند میں رہیں گے جتنا آپ نیند میں رہیں گے آلس سے میں رہیں گے اتنا آپ کا آئیکیو گرے گا تو یہ ٹاسک بہت ضروری ہے دوسری بات جو ہم نے کام کیا آئیکیو رہ گے سکتہ دوسری بات جو ہم نے خواہدے گیا حلالی اپی حیاGR ایسی کہیں کے ہی دیکھا ہم نےезف شکци پسال کیا کام کیا ہے مراک جیچڈ ہیں ہوتی چیچی پسال کیا aware تو ہمارے یہاں پارٹ آف ٹیچنگ ہے پارٹ آف سبجیکٹ نہیں پارٹ آف ٹیچنگ ہے پرماں پرماں کیا پرماں ہے کم پرماں ہے جیسے کوئی ڈسکشن شروع ہوتا ہے اور ایک ویٹی ایک آئیڈیا دیتا ہے تو دوسرا ویدوان تنب کم پرماں ہے پرماں کیا ہے تو ہمارے ہم پرماں کو چھے کٹیگریز میں بٹا گیا ہے اور اگر آپ ہر چیز کو اس چھے طریقے سے دیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کا آئیکیو لیول بڑھنے لگے گا پہلی چیز آتی ہے پرتی اکش پرتی اکش رسیپشن بھی ہو سکتا ہے جیسے یہ پرتی اکش ہے سامنے ہے you can touch it دوسری چیز آتی ہے انمان اس میں پھول کھلیں گے یہ انمان ہے اب اپنے ویدیارتی کو لگائیے اس میں یا ویدیارتی آپ بچے اپنے آپ کر سکتے ہو سکتے ہیں تو یہ انمان کیا ہے inference جیسے کہتے ہیں یہ دوری وہاں سے کتنی ہوگی جو بودھین تھیری کا reason بنا یہ کتنی ہوگی فوج میں اس کا استعمال ہوتا ہے آج بھی ہوتا ہے یہ distance کتنا ہوگا اور تین لوگوں سے وہ پوچھتے ہیں اور لگ بھگ لگ بھگ تینوں کا ایک ساہ آتا ہے اور اس کے انسار وہ اپنی strikes کرتے ہیں یا سفر تہہ کرتے ہیں انمان it is very important to develop the capability of striking out the inferences انمان کیا کہہ رہا ہے آپ کا اور اگر آپ کسی چیز کا انمان نہیں لگا سکتے تو اس کا مطلب آئی کیوں کی سٹی دائنی ہے انمان لگائیے غلط ہونے دیجئے صحیح اور غلط کے فیصنوں سے بہت زیادہ پرباوت مت ہوئی at least اس age میں مت ہوئی ہونے دیجئے غلط غلطی سے ہی سیکھیں گے اور یہی سیکھا رہا ہے آپ کو انشنٹ ایڈگیشن سسٹم وہ گائے لے کے چھوڑ دیتے جب اپنے آپ کرو اور پانچ منٹ پہلے بتائیں گے اس گائے کو چڑھا کے لانا ہے اب وہ سٹوڈنٹ کہہ رہا ہے کہ میں کہاں سے چڑھا کے لاؤں گا اپنے آپ کرو تو وہ ایسے کر کے دشائیں دیکھو کسی بھی طریقے سے اپنا کام کرو تو اس کو کہتے ہیں انفرنس انفرنس کے بعد تیسی چیز آتی ہے اپمان انالوجی nowadays we are forgetting the difference between example and انالوجی and this is one of the most important reasons of the clashes on social media آپ آپ نے ایک انالوجی دی جیسا کی یہ ہے ویسا کی یہ بھی ہے یہ انالوجی ہے یہ یہ نہیں ہے and this is the reason that reasoning or logic was inherent in for all the students logic ضرور پڑھایا جاتا تھا کوئی بھی university ہو اس میں logic ضرور ہوتا تھا اور کئی پستقیں ہیں ترق سہیتہ نام سے اور logic کو شد درشن میں بھی جگہ ہے logic کیا ہے science logic ہے science وشہ نہیں ہوتا وشہ نہیں ہوتا chemistry math bio یہ science نہیں ہے یہ logic physics chemistry یہ subject ہیں جب جب ہم کسی بھی subject میں جیسے میں ادھیا پک ہوں political science میرے subject میں بھی inferences possible ہیں مانگ پتہ چل گئے تو دوسری چیز ہوگی memory improve ہوگی otherwise نہیں ہوگی اگلی چیز ہے ارث پتی یہ بہت important ہے اور یہ جب آپ لوگ teacher بنے تو اپنے students کو target دیا کیجئے گا یہ task دیا کیجئے گا کی جو circumstances ہیں اس کے بارے میں تم سوچ کیا رہے کچھ بھی سوچ بہت بیٹ شوڑ بیٹ بائی دی لاشک تو آپ کے circumstances سے یہ یہ کیا ہے بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے بڑے بدوان ہیں اور جو ویٹی پرمکتہ سے بیٹھا ہوا بس وہ بدوان نہیں دکھرا باقی سب تو بڑے بدوان ہیں analyzing circumstances تھنڈ کا موسم ہے مدل تھنڈا تھنڈا لگ رہا تو نیند بھی آرہی ہے تو جو زیادہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ سو رہے ہیں کچھ بھی logic لاؤ اس کے پیچھے کہ جب انکولتا ہوتی ہے موسم میں دوپہر کا سمیہ ہوتا ہے تو ہمارے جو liver کی functioning ہے دھونڈو یہ logic اپنے آپ liver کی functioning slow ہوتی ہے تو نید آتی ہے کھانے کے بعد نید آتی ہے کیونکہ liver آسد زیادہ excret کرے گا تو ڈلنے سائے یہ logic ضرور دینا ہے اپنے بچوں کو جس سے کی وہ سیکھ ہے لگاتار ڈیولپمنٹ ہوگا اور ایک ہے انپرم لگ دھی جس کو ہم cognitive proof بولتے ہیں یہ بھی کمپنس ری ہے ایک بہت عام سا سٹورنٹ ہے بہت سادھارا سا سٹورنٹ ہے آپ اسے روز یہ task دیے جائیے اس کے memory بڑھ شروع ہو جائے گی اور پھر انت میں جو چھٹا پرمان ہے وہ شبد پرمان ریفرنس دادا جی نے یہ کہا تھا صحیح نکلا کہ غلط نکلا پھلا شندوز یہی تو IQ کم ہونے کا کارن ہے کہ آپ uniliner ہیں منٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتے آپ نے سوچ لے میں یہ بزنس کر لی اس کے بعد آپ نے سوچ مجھے تو گھرگرستی چلانی ہے بچے پڑھ لک گئے بڑے ہو گئے ویدیش چلے گئے اب تو جہاں اب منٹی ٹاسکنگ کر سکے وہ برین ہمیں چاہیے اور یہ کیا ہے یہ پہچان نا ایوریج آئی کیو ہے یہ کیسے بنا یہ جان نا اب ایوریج ہے لیکن اسے بنانا برلین ہے تو جو نہیں ہے اس کو اجاگر کرنا دس کور کرنا یا invent کرنا یہ آئیکیو ہے 160 پلاس کی جو آپ کو لانا ہے ہم لوگ کیول ایک ہی نام لیتے آئنسٹین آئنسٹین سے بہت بڑے بڑے سکولرز بھارت میں رہے ہیں بہت بڑے بڑے سکولر جنہوں نے ان کی آدھی عمر کے اندر اندر پوری دنیا کو سندیش دے گئے سوامی ویقندم دیکھنے چاہے ہمارے گروہ رام کشن پا رمز جی دیکھ لیجی اربندو گھوش کو دیکھ زاکر حسین صاحب کو دیکھ لیجی گاندھی جی کا سردان دیکھ اٹھارہ سو پیتیس فروری میں جو میکولے کہتا ہے اب اس کے آگے آئی جیسے میں نے بلکل ٹھیک آ اب انیس سو پیتیس کی نئی تعلیم بھی پڑھ شروع کی جی دو چاہی نہیں بابا صاحب کو دیکھ ہے ففٹی تھاؤزن بکس پڑھ کے بیٹھے رہے دنیا میں سب سے بڑی پرسنل لیبری میں سے شاید اب ابھی پیس انیم کا ریکار توڑا ہے یہ والی جو چیز ہے ویر یو کرییٹ اور یہ کرییشن سیکھنا اور سکھانا ہے ہمیں اگر ہم وش گرو بننا چاہتے ہیں تو وش گرو جو دیکھا اس کو read یا write کر کے نہیں بنتے ہیں چاہے آپ پولٹکس میں کریں چاہے آپ ٹیچنگ میں کریں آپ میڈیسن میں کریں انجین میں کریں میوزک میں کریں میوزک کوئی چھوٹی چیز نہیں ساہیت کوئی چھوٹی چیز نہیں اور اسی لیے ہمارے ہاں تو گندھر اپوید ہے پورا جس میں بچوں کو یہ کمپس ذری تا کی کچھ نہ کچھ سہیت سرجن بھی کرنا ہے اور ان کو نرط عطوہ گائن سکھنا ہے یا وادن سکھنا ہے کچھ نہ کچھ ضرور آنا چاہیے ہر ایک آنا تو یہ آنا چاہیے اور اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے you must show this that i know it اور وہی جب آپ مول میں جاتے ہیں دھون دھون شروع ہوتی ہے تو اپنے آپ کودنے لگتے ہیں وہ کودنے بھی آر فارم آف ڈان سے ہم تو نہیں کود سکتے مول کو خطرہ ہو جائے فارم آف ڈان سے جس میں آپ کود رہیں ٹھیک تو اس طریقے سے چھ پرمان ہیں جس پر ہم کام کر کے اپنے memory کو اپنی sharpness کو بڑھا سکتے ہیں شریر پر کام کرنا بہت ضروری ہے دھیرے دھیرے گرو جی دھیرے 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 آپ کے جو ایکسرسائز کیوں شریر جتنا مضبوط ہوگا اندریہ اتنی ہی طاقتور ہوں گی اور جب شریر اور اندریہ مل کے شکت یعنی جس کو ہم اپنی ٹکنیکل ترمنالوجی میں کہیں تو ستھول اور مدیان کارک شریر یہ دونوں ملیں گے تو ہمارے جو سکشم شریر ہے not soul not cells دونوں نے من وہ اتنا ہی چہتر نہیں ہوگا soul اور من دونوں الگ الگ چیز ہیں آدم اور من الگ الگ چیز ہیں اور ایک سمیں آکر وہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ آپ پاسٹ پرزنٹ فیوچر تینوں سمجھ میں آنے لگتے ہیں اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ آپ سب لوگوں کو اس کا بھی تو کوئی پاسٹ ہوگا آپ جو سبجیکٹ پڑھتے ہیں اس کا بھی تو کوئی پاسٹ ہوگا اس لئے شریر کو سٹھیل لائٹ بنانا ہوگا نہیں تو آمون تھوڑا سا کم نکلا اور گئے ڈپریشن میں اور اس سمیں تو اورجن جی کے پاس شری کرشن تھے ڈپریشن سے نکالنے کو جو کلیویم کہکے ڈانٹ بھی دیتے تھے اور سولہ دھائے تک لگتا سکھاتے بھی رہے اب کہاں سے آئیں گے تو آپ ڈپریشن سے خود با خود باہر آئی سٹرونگ بنی تو اس کے بعد انٹریکشن وز کم پسر کیسا انٹریکشن آپس میں سب لوگ ساتھ رہتے ہیں وہاں اس کے بعد گرو جی یا اگر گرو پریو ہے تو گرو پریو اس کے بعد وہاں آسپاس کا کھشتر اس کے بعد وہاں گاؤں اس کے بعد نگر اور اسی لیے راج بھوجن کی ویوستہ کرے بیٹھا ہے لیکن پھر بھی گرو جی کہتے بکشا مان کے کھاؤ آپ کو پتا ہے بکشا مانگ کے کھانے میں کتنا مزا آتا ہے بٹ انیشلی it is very difficult very difficult کیوں وہ ہچ آپ کو مانگنے نہیں دے گی لیکن ہچ تو ریسورس فولنس اسی سے جنرلیٹ ہو جائے گی جو ہے اسی سے اپنا محل بنا کے کھڑا کر دو یہ ہوگا تب کریں گے یہ لوہر آئی کی والے لوگ کرتے ہیں تو یہ بکشا عورتی ہمارے ہاں بھیک عورتی نہیں ہے دونوں میں بہت فرخ ہے بھیک مانگنا ایک پروفیشن ہے اور بڑا بلکل انکم ٹیکس بھی نہیں دینا اور EDVD CBI کوئی خطرہ نہیں لیکن جو بھکشا رکھتی ہے وہ ریسورس جنیریشن ہے انٹریکشن کا جنیریشن ہے آپ بھن بھن لوگوں سے ملیں گے کوئی موہ پہ دروازہ دے مارے گا تو کوئی آپ کو آسن پہ بٹھائے آپ پردھام کر کے پیار باتے گا اور اس سے آپ اس کے کلچر کی چار چیز پوچھیں گے آپ کا نولیج بڑھے گی جس کو آپ ابھیاس سے وزڈم میں کنورٹ کرے گے اس کے بعد ایک چیز کہ کے بعد پوری کرتا ہوں لیبریشن لیبریشن is very important پچھو لیبریشن کا ارث کیا ہے i'm not talking about political liberation i'm also not talking about formation of any political party having the word liberation ہم سب سے بڑا باندھن خود ہیں ہمارا جو مائند ہے یہی ہمیں باندھتا ہے باہر کے لوگ تو قبضہ کرتے ہیں لیکن جو باندھتا ہے وہ ہمارا دماغ ہے اسے توڑنا اسی لئے کہا جاتا ہے موہ کو توڑو موہ کو توڑنے کا مطلب کہیں ہے نہیں ہے کہ آپ گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ دائتو کی پورتی مت کرو ان بندھنوں کو توڑ دو کیوں اب آپ ریسورس سلو جنریٹ کچھ نہ کچھ کری لوگے اب ایشور پرانی دھان ہے کچھ نہ کچھ ہوئی جائے گا اب دہل رہے چنٹہ نہیں اور ہائر آئی کیو ہے کچھ نہ کچھ تو بڑیا میں کری لے جاؤں گا یہ کونفیڈنس اپنے آپ آ جائے گا plus you have good memory and concentration یہ پورا سسٹم ہے میں نے اس میں سبجیکٹ کی چرچہ نہیں کی میں نے اس کو بہت ڈیٹیل سے دیکھا میں نے کیول آپ کو جو وہ فنڈمنٹلس او پیڈیگوژی تھی اس کی چرچہ کیے with a reference آپ کو میں نے reference بھی بتایا ایک اور reference آپ لکھ سکتے ہیں KP Jaiswal he has extensively looked into Rig Veda اور بہت سارے principles انہوں نے وہاں سے جو وہاں تھے بیاکت ان کو ہم کو دیا KP Jaiswal that's available in both the languages to یہ سارے چیزیں ہیں جو دنیا نے ہم لوگوں سے سیکھی and we I will reiterate what the Fahap Meem said that we are one of the most fortunate persons or where from Professor Sarojji started most fortunate persons to get birth on this earth جہاں پر دنیا کی ساری climate ہیں دنیا کے سارے سام ہیں تو اس دنیا کے سارے زہر اتارنے کے طریقے بھی ہیں ایک کام مت کرنا پوری جانکاری کے بینے مہم نے آپ کو بتایا تھا نا smoking پیوٹس مہم سلیے گئے مہم نے یہ نہیں بتایا تھا اس میں جڑی بوٹیا کونسی تھی اپنے کیوں سلیے گھوٹس مہم سلیے گھوٹس مہم سلیے گھوٹس مہم میں بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے ہماری ہے